کہ میری مردی کیا ہے میں تو اللہ کی مردی پہ جلوں گا اب اللہ کی مردی پر اس عمت کا اتنا مزاج بنایا گیا اتنا مزاج بنایا گیا کہ مدینہ طیبہ ہے اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رئیس فلک کے بات سے آئے وی خزانوں کا امبال ہے اور آپ لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں اور مدینہ سمٹ سمٹ کر آ رہا ہے اور آپ ہر ایک کے ساتھ اپنی سخاوت اور ان کو دینے کا جود و عطا کا معاملہ فرما رہے ہیں اب یہ بات لوگوں میں عام ہوئی قبیلِ عشر موجود تھا جو مدینہ کے جوار میں رہتا تھا اب ان کو اپنے گاؤں میں پتا چلا ارے آقا کہ یہ کلیمانہ معاملہ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں میں باٹ رہے ہیں چلو چلو عرصے سے ہمارے گھر کے چولے بجے ہیں ہماری عورت نے رو رہی ہے ہمارے بچے فاقوں میں تڑپ رہے ہیں ہمارے سینوں میں بھبولے پڑھ رہے ہیں اس منظر کو دیکھ دیکھ کر چلو آقا کی خدمت میں رکھیں گے آقا سے بڑھ کے ہمارا اور کون شفیق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما دیں گے اب چنانچہ وہ اٹھ کر آئے اور وہ قافلہ چلے آیا اب تین سو کے قریب قبیلِ عشر چلے آئے ہیں اور جب مزیدِ نبی پہ پہنچے تو نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کے دے میں تشریف لے جا چکے تھے اب انہیں پتا چلا کہ آقا تو گئے کمرے میں اب وہ سوچے کہ پھر کب بلائیں گے کہاں کریں گے اتنے میں آقا کو اطلاع ملی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشری قبیلہ آ گیا ہے تو آپ فوراً اپنے کمرے سے رونق ابروز ہوئے مزیدِ نبی کے ممبر میں بیٹھے اور فرمایا کہ اے شری قریب آجاؤ قریب آجاؤ اور ان کو قریب بلایا محبت سے اور فرمایا آج کے دن اللہ تم سے راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے تم آڑے وقتوں میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے تم نبی کے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے رہے تم اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر ہمارے لائے ہوئے بھیجے ہوئے مہمانوں کی خاطر و مدارات کرتے رہے تم اپنے گھر کو فقر و فاقوں میں ڈال کر ان لوگوں کو دین سکاتے رہے اور اپنے گھروں میں ٹھائرا کر ان کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرتے رہے اب آپ خود ان کے منعقب بیان کر رہے تو قبیل اشر ایک دوسرے کو دیکھ رہا کہلے جو بات ہم کہنے کے لیے آئے تھے آقا خود فرما رہے ہیں اب یہ کہتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ بھی تم سے راضی ہے اللہ کا نبی بھی تم سے راضی ہے آج تم جو مانگو دے تمہیں مل جائے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا اب ان کے چہلے چمک گئے ان کی نگاہیں خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی ہم لینے کے لیے آئے اور آقا دینے کے لیے بیٹھ گئے اور آقا فرما رہے کہ تم جو مانگو گے آج اللہ اور اللہ کا نبی تم کو دے دے گا اور تمہیں عطا کیا جائے گا اب اتنے میں سرداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قبیلے کے نمائندوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو کسی نے کہا دیکھو یہ موقع بار بار نہیں آتے کہ آقا فرما رہے کہ جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا جو بھی مانگنا ہے سوچ سمجھ کے مانگ لو اور بارگاہ نبوت کے اس پیشکش کی قدردانی کر لو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا کچھ محلت ملے گی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لے آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹھ جاؤ مشورہ کر لو محلت دی جاتی ہے اب یہ آپس میں سردارہ نے اشری بیٹھ گئے ادھر ابو موسیٰ اشری بیٹھے ہیں ادھر وہاں پر گویا ان کے دوسرے سردار بیٹھے ہیں ربی آسرمی بیٹھے ہیں اب آپس میں جب بیٹھ کے سوچنے لگے کہ دیکھو ہم لینے کو آئے اور آقا دینے پر آگئے اور کھلے آب اعلان فرما دیا آج تم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تم جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا اور اللہ کے نبی تمہیں دے دیں گے جو مانگنا ہے مانگ لو اب کیا مانگنا ہے بولو تو سبوں نے اتفاق کیا تمہاری ذکاوت تمہاری فراسط تمہاری سمجھ ہم سب میں اتفاق آلہ ہے اور اللہ نے تمہیں اس منصب کے اوپر رکھا ہے لہٰذا ہم تمہیں اپنا نمائندہ بناتے ہیں تم سوچ سمجھ کے مانگ لو تو فرمایا ربی آسرمی کہ کیا تم مجھے اپنا اس بسرے کے اندر متقلم بنا لے ہو اور کیا تم مجھے اپنا نمائندہ تصریف کرتے ہو کہا کہ بے شک کرتے ہیں کہا میں جو مانگوں گا تم اس پہ راضی ہے کہا کہا جو مانگیں گے ہم اس پہ راضی ہیں پھر فرمایا کہ میں مانگوں کہا ہاں مانگو اب یہ کھڑے ہوئے بارگاہ نبوت میں مسجد نبی میں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا آقا نے فرمایا تم جو مانگو گے وہ ملے گا تو دوبارہ پوچھا ربی آسرمی نے اے اللہ کے نبی ہم جو مانگیں گے ہمیں ملے گا فرمایا ربیہ جو مانگو گے آج کے دن تمہیں وہ ملے گا جب کہا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا حت ربیہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جنت میں ہم آپ کا پوڑوس مانگتے ہیں اب صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے آنکھوں میں آسو آگے اور ایک دم کیفیت دل گئی اور رابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں سوچے تھے کہ میری امت یہ مانگے گی آپ نے فرمایا ربیہ کیا مانگ رہے ہو فرمایا اللہ کے نبی فاقے گزر جائیں گے بھونک ٹوٹ جائے گی آج نہیں کل اس کا کوئی بدل بن جائے گا لیکن جب مانگنے کا مسئلہ آیا کہ جو مانگو گے مل جائے گا ہم جنت میں آپ کا پوڑوس مانگتے ہیں جو کبھی ہم سے نہیں چھنے گا ہماری یہ پیش کش ہے آپ نے فرمایا ربیہ کچھ اور مانگ لو فرمایا اللہ کے نبی ہم جنت میں آپ کا پوڑوس مانگتے ہیں تو میرے دوستو امت کا مداز یہ بنا تھا کہ ایسے اللہ کی مرضی پر آئے تھے اور ایسے آخرت کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالا تھا کہ جب پیش کش کی گئی کہ جو چاہے مانگ لو تو آئے تھے کچھ لینے دنیا لینے کے لیے لیکن سہولت دی گئی تو آخرت کو مانگ لیا آئے تھے روٹی کپڑے کے لیے لیکن موقع دیا گیا کہ تم اپنے سے مانگو تو نبی کی محبت اور ان کے پوڑوس کو مانگ لیا تو گویا اس طرح امت کا مداز یہ بنا تھا کہ ہم اپنی مرضی پر نیچے رہیں گے ہم مولا کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزاریں گے اب جب اس مداز پر آئے تو پھر گھر کے بچے کیا اور ماں باپ کی حیثیت کیا اور کاروبار اور تجارت میں ایک مسلمان ایمان والے کی بازار کی نوعیت کیا ہر جگہ یہ اللہ کی مرضی پر چل رہے بازاروں میں یہ اللہ کی مرضی پر چل رہے اور اپنی زندگی کے اندر ہر قدم کے اوپر یہ اللہ کی مرضی پر چل رہے اب ایک صحابی آئے جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی اب ان سے پوچھا صحابے کرام نے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ہدایت کا سبب کیا بنا اور کیسے تمہاری زندگی میں حق آیا فرمانے لگے میں یہودی قبیلے کا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے مدینہ کے بازار گیا اور وہاں گیا تو تمہارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں دکان کے اوپر وہ تاجر بیٹھا ہے میں نے جا کے کہا کہ مجھے ستو دے دو کھجور دے دو یہ دے دو اس نے میری طرف ایک نگاہ دیکھی اور مجھ سے محبت سے کہا کہ برا نہ ماننا میں بازار میں بیٹھا ہوں دینا میرا کام ہے لیکن میری ایک تمنا ہے اگر آج تم میری تمناہ کو پورا کر دو تو آج کے دن تم سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا اب میں حیران ہو گیا کہ یہ بجائے تجارت کرتا کاروبار کرتا اپنا نفع حاصل کرتا یہ کچھ اور اپنی تمناہوں کو پیش کرنا چاہ رہا میں نے کہا کیا تمناہ ہے جو تم نے اپنی تجارت پر مقدم کر دی اور مجھ سے کہہ رہے کہ آج کے دن اس تمناہ کو پورا کر دو تو تم سے زیادہ کسی اور کا احسان مجھ پہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ میری تمناہ یہ ہے کہ میرے ہاں دو پانچ گاہا کہا گئے اور اللہ نے اتنا دے دیا کہ میں کھا پی کے دو ایک کو کھلا سکوں میں بازار کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں باقی میرے سامنے وہ دکان ہے مقابل پہ کھلی ہوئی جب سے میں بیٹھا ہوں وہ بھی بیٹھا ہے لیکن ابھی تک کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا اس کی طبیعت میں بے چینی ہے بے قراری ہے اگر تم میرے بجائے اس سے لے کے خوش کر دو تو میں تمہارے احسان کو بھولا نہیں سکتا اور آج کے دن تم سے بڑا احسان میرے پہ اور کوئی کرنے والا نہیں میرے دل پہ چھوٹ پڑی کئی عجیب لوگ ہیں کہ اپنی تجارت کو کھو رہے اپنے نفعے کو چھوڑ رہے اور دور کی دکان کا تعریف کر آ رہے اور اس کی تجارت کی طرف مجھے بڑھا رہے میں نے ان کی اس لجاجت پر اور اس تمنا پر ان کی بات کو قبول کر لیا اور سیدھے اس دکان پہ چڑا وہاں جا کے دیکھا تو دوسرا چھوٹ میں نے دماغ پہ یہ پڑا کہ یہ بھی یہودی میں بھی یہودی تو گویا یہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے اپنے خون کے پیاسوں کے پاس بھیج رہے اور وہ لپک کے اترا کے کدھر آ گئے کہا مجھے سودا چاہیے وہ فوراں تیزی کے ساتھ ان کی ضرورت کا سامان دے دیا یہ کہتے ہیں میں سامان لیا اور اب میرا دماغ کھو گیا اور اب میں اپنے آپ میں سوچنے لگا اور پلٹ کے نکل کے پھر ان کی دکان پر آیا اتنے میں ان کے پاس کوئی گاہک تھا اور یہ اسے دینے میں لگے تھے اب میری طرف نظر پڑی تو کہا کہ کیا بات ہے مل گیا میں نے کہا کہ ہاں مل گیا تو کہا کہ بچے انتظار کر رہے اور بیوی منتظر ہوگی جاؤ اپنے گھر کو اب یہ وقت بادار میں خامقہ کے ٹھہرنے کا نہیں ہے پھر آ کے کیوں ٹھہرے ہو تو میرے آنکھوں میں آسو آئے اور میں نے کہا کہ تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں تمہارے پاس دوبارہ کیوں آیا تمہارے کہنے پر سامان تو اس سے خرید لیا اب ایمان تم سے خریدنے کے لیے آیا ہوں اب مجھے تمہارے اللہ بھی سمجھ میں آگئے کہ ہاں بے شک تم مال کو نہیں دیکھتے تم اپنے اللہ کی خدانوں کو دیکھتے ہیں اس لیے تم نفع کو قربان کرتے ہیں کہ نفع تو اللہ دیں گے اور اپنے خدانوں سے دیں گے اور ایسے اللہ کا پتا جس شفیق نبی نے بتایا وہ نبی کی شفقت اور ان کی رسالت سمجھ میں آگئی مجھے بھی وہ نبی کی غلامی میں لے لو تو یہ دیکھ کر میں کلمہ پڑا اور یہ دیکھ کر میں ایمان کے دارے میں داخل ہوا تو میرے دوستوں بازاروں میں بھی یہ امت اپنی مردی پہ نہیں جنی بلکہ یہ امت بازاروں کے اندر بھی اللہ کی مردی پہ جنی اور نبی کے طریقے اور نبی کی لاہی بھی فکروں پر اپنی زندہی کو گدارا لیکن یہ اس وقت ہوا جبکہ اندر سے ایمان بن چکا تھا اور یقین کی دولت سینوں میں بھریم بھی تھی کہ اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اب تو معاشرے میں یقین لڑ گیا اسی یہ عمال بے جان ہو گئے وہ عمال جس کے بیچے ایمان جتنا مذہود ہوگا عمال اتنے وزنی ہو گئے اب صحابے کرام میں ایسے واقعات کہاں ملے گے کہ وہ سوالات کا وظیفہ پا رہا ہے اور وہ اتنی دیر اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ادھر ہاتھ اٹھا کے مانگا اور ادھر لمحوں کے اندر ہو گیا اسی یہ کہ اس کے بیچے پہاڑ ہو جیسا ایمان تھا اور اس کے بیچے سمندر ہو جیسا یقین تھا کہ ہم اس اللہ سے مانگ رہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور اس سے مانگ رہے جس سے ہمارا تعلق سب سے دیادہ ہے اب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا تھا اور وہ تعلق کو قدم قدم پر بڑھایا تھا اپنی تمناوں کو قربان کر کر اپنی مرضی کو چھوڑ کر اور اپنے گھرانے کے تقادوں کو توڑ کر کہ بھئے اللہ کی منشاہ کیا ہے اور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے اب ساری زندگی ان بنیادہ پر جل رہی ہیں اب نتیجہ یہ تھا کہ گورنر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا اور اگر فقیر بنائے گئے تو اللہ کی مرضی کو پورا کیا تیسری صدی حجری میں ابن تولون کا زمانہ تھا مصر کی بادشاہت کا دور تھا اور وہ بادشاہ مصر کے زمانے میں مصر کا شاہی خدانہ ابن تولون کا شاہی خدانہ مصر کی شاہی مزید کے اندر گویا گنا جا رہا تھا اور اس کو چھانٹا جا رہا تھا کہ اشرفیوں کو ہلک کرو اور دراہم کو ہلک کرو اور پھر اس خدانے کو سجا کر بادشاہ کے پاس لے کے چل رہا ہے اور ادھر ایک فقیر راستے سے گدر رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ میں کئی وقت اب بھکا ہوں اور میں پریشان آل ہوں کوئی ہے جو اپنی آخرت کا سودا کر لے اور میری ضرورت کو پوری کر دے لیکن اس کی آواز کو کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا وہ آواز صدا لگاتے ہوئے آگے بڑا مزید شاہی کو دروازہ کھلا تھا وہ اندر گیا اس نے دیکھا کہ ایک بڑے حصے کے اندر خدانہ چمک رہا ہے اور لوگ اس کے نگران کھڑے ہیں اور وہاں اس کی تھیلیاں بنائی جا رہی ہے یہ سادگی میں آگے بڑا اور کہا کہ دیکھو میں پریشان آل ہوں میری کچھ مدد کر دو انہوں کہا دور ہٹو دور ہٹو یہ شاہی خدانہ ہے یہ سرکاری معاملہ ہے اگر کوئی خلل ہو گیا تو ہماری گردن وڑائی جائے گی لہذا خاموش رہو پیچھے چلے جاؤ یہ چلے گیا مایوس ہو گیا وہاں سے بھی اور لگ گیا اپنی دعا میں اور اپنی عبادت میں ان کا شاہی خدانہ جمعیا جا رہا تھا وہ جمتے جمتے آخری مرحلے پر آ گیا اور انہوں نے اسے پورا کیا اور وہاں سے ان کی پوری سوالیا اس خدانوں کو بھر کر لے چلی اب شاہی محل کے اوپر خدانوں کے ساتھ وہ پہنچیں جب خریب پہنچے بادشاہ کے تو آپس میں کسی نے کہا ایک مرتبہ اپنے چیزوں کو دوبارہ دیکھ لو تاکہ جیسے ہم نے سوچا اور بنایا ویسی بادشاہ کے سامنے پیش کریں اگر اونچ ریچ ہو جائے تو کئی بادشاہ کو ہمارے اوپر شبہ نہ ہو جائے اور یہ چیز ہماری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے اب یہ خیال آیا تو انہوں نے پھر دیکھنا شروع کیا تو اگدب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے یا اللہ کیا ہو گیا کہ اس میں پانسو اشرفیوں کے ایک تھیلی غائب ہے اب پانسو اشرفیوں کے ایک تھیلی کم ہے اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو وہ جو شاہی راستہ جس میں کوئی اور نہیں آتا وہ اس کے اوپر اپنے آدمیوں کو دوڑایا وہاں بھی کوئی نہیں ملا مسجد تک پہنچ گئے مسجد تک پہنچے تو مسجد کا وہ سارا حصہ سناٹے میں تھا وہاں کنارے پر سیڑیوں کے قریب میں ایک کونے میں وہ فقیر بیٹھا دعا کر رہا تھا وہ ابھی اپنی نماز ختم کیا تھا انہوں نے اس سائل کو دیکھا کہہ لہی ابھی تک یہاں موجود نظر آ رہا اس کے قریب گئے جب اس کی دعا قتم ہوئی تو اس سے فاراں پوچھا یہ تو بتلا کہ کیا ایسے ہماری ایک ٹھائری تھی وہ گر گئی تجھے نظر آئی اور تُو نے اسے دیکھا ہے اس نے بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے پوچھا یہ بتاؤ ٹھائلی کا رنگ کیسا تھا اور اس میں کیا تھا اور اس کی تعداد کیا تھی جب انہوں نے تعداد بھی بتا دی رنگ بھی بتا دیا تو اسے اتمنان ہو گیا کہ انہی کی ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بے نیازی سے کہا مسجد کے اس کونے میں دیکھ لو جہاں تم گن رہے تھے اور جانی ماس کے نیچے کنارے کے اوپر تم کو تمہاری امانت مل جائے گی اب یہ دوڑے ہوئے گئے اور پلٹ کے دیکھا تو کپڑے کے نیچے وہ تھیلی ملی اسے کھول کے گنا تو پانسو اشرفیاں برابر سرابر نظر آئی یہ کہنے کے اے اللہ تیرا شکر ہے ہماری گردن بج گئی ورنہ ہماری جان قطرے میں پڑ جاتی اب اس خوشی کے مارے وہ آئے اور اپنے جیف سے پچاس اشرفیاں نکالی اور کہا یہ لے لے ہی نا تو اب اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا میں دعا کر رہا ہوں چلے جاؤ میری دعا میں خلل پڑے گا اب وہ پریشان ہو گئے کہا کہ یہ کیا خواتین حضرات ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں سشریف لائیے ہمارا پتہ منار الیکٹرونکس پاور ہاؤس کے سامنے کلیان روڈ بھیونڈی مہاراشتر انڈیا موبائل نمبر نائن ایٹ ٹو ٹی ٹو فائی زیرو فور ون سکس اٹھان نو تیویس پچیس زیرو چار سولہ پروپرائیٹر محمد یاکوب خان آزمی